اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوہ الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترسوا النساء کرها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِلْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ ہی یہ کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو سوائے صورت کے کہ وہ کھولی بے ہیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے اور پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم خواتین کو ان کے حقوق دو اور ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے رشتدار اس کی بیوی کے حق دار خیال کیے جاتے ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا اپنی مرضی کے مطابق کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیتا یعنی عورت کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی وارثوں کی مرضی چلتی تھی چاہتے تو بغیر شادی کے اسے پڑا رہنے دیتے شادی نہ کرنے دیتے یعنی عورت کے گھر والوں یعنی میکے کی بنسبت میت کے رشتدار یعنی شوہر کے رشتدار اس کے زیادہ حق دار خیال کیے جاتے تھے اس زیادتی کے تدارک کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یعنی اس آیت میں جاہلیت کے طریقوں کی نفی کی گئی جاہلیت کے طریقوں میں ایک صورت تو یہ تھی کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتدار مثلا بھائی یا چچا یا چچازاد ایون بیٹا تک اس کو اپنی ملکیت سمجھتا اور اس چیز کا حق سمجھتا کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے عورت خواہ پسند کرتی یا نہ کرتی اس پر قبضہ کر لیتا جیسے باقی وراست کے مال پر قبضہ کرتے تھے ایسے ہی عورت پر بھی قبضہ کر لیتے اور پھر بعض اوقات یہ کہ اس کو شوہر کی میراس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا حتیٰ کہ مہر بھی اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی اس کا نہیں دیا جاتا تھا جو کہ ایک کرز ہوتا تھا شوہر کے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ساری چیزوں سے اہل ایمان کو منع کر دیا فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمام اہل ایمان کو خطاب ہے لا يحل لکم تمہارے لئے حلال نہیں تو جو چیز حلال نہیں پھر کیا ہے وہ حرام ہے انترث النساء کرہا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ یعنی جیسے تم میت کے مال کے وارث بنے ہو ایسے ہی تم عورت کے وارث بننے لگے ہو یہ تمہارے لئے جائز نہیں یعنی جو تم میں سے مر گیا ہے اس کی بیوی پر تم تسلط نہیں کر سکتے کہ تم اس کے ترکے میں سے اس کو بھی ایک ترکہ سمجھو یا وراست کا مال سمجھو یا یہ کہ تم زبردستی ان سے خود شادی کر لو یا اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو جانے نہ دو تو بیوہ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت نہ تھی اسلام نے آ کر اس کو یہ اجازت دی سورة البقرہ کی آیت نمبر 234 میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعْتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَ حَالَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس راتیں انتظار میں رکھیں یعنی عدد گزاریں پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں عدد پوری ہو جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں یعنی اب ان کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کریں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے کسی رشتدار سے شادی کرنا چاہتی ہیں واپس میک کے جانا چاہتی ہیں کئی اور شادی کرنا چاہتی ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے تم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے اسی لئے ہم دیکھتے کہ ہمارے دین میں اگر کسی عورت کا نکاح زبردستی کر دیا گیا ہو تو نکاح فخص کروانے کا بھی اس کو حق ہے سعی بخاری کی روایت میں آتا ہے خنسہ بنت خزام انساریہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ سیبہ تھی یعنی سیبہ کا مطلب ہے پہلے سے شادی ان کی ہوئی تھی کواری نہیں تھی کواری کا اپوزٹ سیبہ ہوتا ہے انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا پسند نہیں تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے نکاح کو فخص کر دیا یہ تو تھی بیوہ کی بات لیکن کماری لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے اس کی مرضی پوچھنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو کسی نے کہا اللہ کے رسول کماری لڑکی تو شرماتی ہے ہم اس سے کیا پوچھیں آپ نے فرمایا بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی ہے کماری کی رضا مندی اس کا خاموش ہونا ہے لیکن اگر وہ بول پڑتی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبردستی اس کا نکاح وہاں کرو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے جب کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے یعنی ایک تو آپ کی حقیقی بیٹیاں اور ایک جسے مسلمانوں کی بیٹیاں تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے فرماتے فلا آدمی فلا کا تذکرہ کر رہا تھا اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس کو پروپوز کیا ہوتا تھا اس عورت کو جس کے پاس آپ جاتے اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی یعنی مجھے شادی نہیں کرنی تو آپ اس کی شادی نہیں کرتے تھے پھر فرمایا مگر یہ کہ وہ کلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں یعنی شوہروں کو خطاب ہے یہاں کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ملجل کر رہنے میں ان کی زندگیوں کا دائرہ تنگ کرو اور ان کو اتنا مغلوب کرو اتنا زلیل کرو اتنا مجبور کرو کہ وہ تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ کے طور پر اپنا پورا حق مہر یا اس کا باز حصہ چھوڑ دیں یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا تنگ کرتا ہے اس کو لیکن طلاق بھی نہیں دیتا کیا چاہتا ہے عورت کھلا لے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا مہر واپس کرنا ہوگا تو ایسی صورت میں یہاں پر کیا حکم دیا گیا یہ رویہ اختیار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کتنی مثالیں ایسی کہ جہاں عورت کو نہ رکھتے ہیں نہ بساتے ہیں نہ چھوڑتے کہ نہ بسانا ہے نہ طلاق دینی ہے ٹھیک ہے جاؤ خلا لے لو بہت سے عورتیں روتی ہیں اس بات پر تو اسی سے منع کیا گیا کہ تم ان کے اوپر زبردستی نہ کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ جو بھی لینا لو میری جان چھوڑو تاکہ اس طرح تمہیں کچھ مال مل جائے یا وہ اپنا حق چھوڑ دیں ہاں کس صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا اللہ یاتین ابی فاہشت میں مبینا مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے ہیائی کرتے کا آپ کریں اس سے کیا مراد ہے ابن عباس اکرمہ اور دہاک کہتے ہیں اس سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے لیکن ابن جریر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ عام ہے اس سے فہش کلامی بدخل کی زنا اور اس قسم کی بے ہیائی کے اور کام ہیں یعنی اگر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی ہے تو پھر تم اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ کھلا لے یا لیا ہوا مال یا گفٹ جو ہیں وہ واپس کرے یعنی اگر ایک عورت بھلے طریقے سے اپنے ہزبن کے ساتھ نباہ نہیں کرتی اور الٹا وہ ہزبن کو تنگ کر رہی ہے یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد عورت کو تنگ کر رہے لیکن بعض عورتیں بھی مردوں کو تنگ کرنے میں کچھ کم نہیں ہوتی اب ان کی مرضی نہیں اس گھر میں رہنے کی تو وہ اتنا تنگ کریں گی تاکہ ہزبن طلاق دے دے اور طلاق کے بعد یہ کہ اس کا مال بھی اور مہر اور سب کچھ جو لے جانا ہے وہ بھی لے جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا کہ اگر قصور عورت کا ہے اور عورت جو ہے وہ بے ہیائی والی حرکتیں کر رہی ہے جس میں گالی گلوچ ہو سکتا ہے جس میں زنا ہو سکتا ہے کسی مرد کے ساتھ چھپی دوستی ہو سکتی اور اس کا شہر کو پتہ چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر مرد جو ہے وہ حق رکھتا ہے یعنی اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہو اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ یعنی ان کو تم طلاق سے روک نہیں سکتے اچھا اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر اپنی زندگی میں عورت کو تنگ کرتا ہے اور طلاق نہیں دیتا یا اچھا سلوک نہیں اس سے کرتا اور بعض لوگ مرنے سے پہلے عورت کو وسیعت کر دیتے ہیں کہ تم قسم کاش میرے بعد کسی عورت سے شادی نہیں کروگی یہ نہیں کہ محبت میں کہتے ہیں وہ بھی تنگ کرنے کے لیے محبت کی تو بات اور ہے نا اس میں تو عورت خود بھی نہیں چاہے گی کہ ٹھیک ہے میں دنیا اور آخرت میں اسی کی بیوی رہوں لیکن اگر کوئی پھر تنگ کرنے کے لیے ایسی کوئی وسیعت کرے یا ایسی کوئی شرط اس پر ڈالے یا قسم ڈالے یا مجبور کرے تو اس کا کیا حکم ہے ابن عسیمین کہتے ہیں کہ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ شرط رکھے کہ وہ اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ یہ شریعت کے منافی ہے ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ ان کی ازواج سے امہات المومنین سے تو جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہو یعنی طلاق ہو گئی یہ خلا لے لی تو اس صورت میں عورت اب آزاد ہے جہاں چاہے شادی کرے جہاں چاہے سے مراد یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد ہے ظاہر ہے اس کا ولی اور وہ جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی لیکن ایسی شرط جو ہے یہ باطل قرار پائے گی کہ وہ کہیں اور شادی نہ کرے آجہ باز وقت ایک اور صورت پیش آتی ہے شوہر نے طلاق دے دی یا عورت نے کھلا لے لی اب عورت کہیں بھی شادی کرنے لگتی ہے تو یہ شوہر بیچ میں پنجابی میں اڑنگا جس کو کہتے ہیں اڑنگا ڈال دیتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا وہ یا عورت کو دھمکیا دیتا ہے یا اس مرد کو قتل کی دھمکی دیتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے اس عورت سے شادی یہ بھی اسی میں آتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے یعنی جندم من جنود اللہ ہے اور پھر وہاں پر جن کے درمیان بہاں موافقت ہوئی دنیا میں بھی موافقت ہو جاتی ہے اور جن کے درمیان وہاں اجنبیت رہی دنیا میں آ کے بھی ایک دوسرے سے ان کی بنتی ہی نہیں ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو غلط کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں بس مزاج نہیں ملتے تو تعلق نہیں اچھا بنتا تو پھر ایسی صورت میں مرمر کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر کوئی ایسی شرائط نہیں رکھنی چاہیے یہ بعد میں بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پھر عمومی حکم دیا گیا کہ ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو رکھو یہ تیسرا حکم ہے ایک ہی آیت کے اندر اچھا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا حق مہر دو شادی کے وقت اور بعد میں خرچہ بھی دو اس کو اگر شادی کے وقت کوئی شرط تیہ ہوئی ہے تو اس شرط کو پورا کیا جائے باتوں میں اپنائیت ہو اس کے سامنے بغیر کسی قصور کے کراہت اور مو بسورنے کا انداز اختیار نہ کیا جائے یعنی بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روب رکھیں گے بیوی پہ تو یہ ہمارے قابو میں رہے گی یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہے یعنی محبت سے کسی کا دل جیتنا ہی تو اصل جیت ہے بنسبت اس کے کہ آپ ظلم زبردستی کر کے اور دھونس جمع کے آپ کسی کو سمجھے کہ اس کو میں نیچہ کر دوں گا اس کو توڑ کے رکھ دوں گا تو یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا اسی طرح شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ سخت اور تیز و تند لہجے میں بات کرے یا گالی گلوچ کرے اور اسی طرح نہ ہی چھپ چھپا کے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے چھپی دوستی کرے یہ ساری چیزیں ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے مرد کے ذمہ عورت کے کچھ حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے یعنی بیوی کے کیا حقوق ہیں آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے یعنی کہ باہر خود جا کے اچھا کھانا کھا پی کے آجائے اور گھر میں گروسری بھی ڈال کے نہ دے جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو اچھے جوڑے بنوالے اور بیوی کا پتہ ہی نہ کرے کہ اس نے کیا پہننا ہے چہرے پہ نہ مارے یعنی غصے میں آکے گالی نہ دے اس کو اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے آشروہن بالمعروف میں سب سے اہم چیز جو ہے اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے اور بیوی پر خرچ کرنے کا عجر بھی بتایا گیا کہ کھلے دل سے خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پر صدقہ کیا ایک اہل و آیال پر خرچ کیا تو عجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا یعنی بعض وقت ہم غریب مسکین کو دے دیتے ہیں انہیں گھر میں نہیں دیتے بیوی کا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں یا بچوں پر خرچ نہیں کرتے تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے یہ معروف طریقے سے ہٹی ہوئی چیز ہے فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَسِيرًا پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو اچھی نہیں لگتی بیوی یعنی اس کی شکل و صورت اچھی نہیں یا بولنے کا انداز اچھا نہیں یا چلنے کا نہیں یا کھانے کا نہیں یا کام کرنے میں بدسلی کا ہے یا ٹھوڑی بد اخلاق قسم کی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے یا کچھ بھی وجہ نہیں بس ویسے ہی نہیں اچھی لگتی وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَسِيرًا اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لئے بہت بڑی بلائی رکھی خیرًا کثیرًا صرف خیر بھی نہیں خیرًا کثیرًا سورة البقرہ میں بیات ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ لیکن یہاں ازواجی معاملات پر خیرًا کثیرہ کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا وَآسَانْ تُحِبُّ شَيْعَنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو کیا حکم ہے اے شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی بسر کرو اگرچہ تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو اور ناپسند کرنے کے باوجود تم انہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے وہ سبر کر رہے ہو تو اس سبر پر تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت بڑی بھلائی ملے گی بازوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کپل سے ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے جو اس کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنتی ہے اور دنیا میں آنکھیں تھنڈی ہو جاتے ہیں یعنی وہ سکون جو ہزمن یا وائف سے نہیں ملا ایک دوسرے کو وہ اللہ تعالی اولاد کی شکل میں عطا کر دیتا ہے یعنی اگر انسان سبر اختیار کرے تو ناپسندیدگی کے باوجود بھی عورت کو گھر میں رکھنے میں بھلائی بھلائی ہے اور بائس ورسہ بھی ہے یعنی اگرچہ مردوں کو حکم دیا گیا لیکن یہ کسی طرح اگر عورت کو اپنا ہزمن پسند نہیں اور پھر وہ سبر کے ساتھ گزارہ کر رہی ہے تو اس کو بھی خیر کسیر نصیب ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلی بات خیر کسیر میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پسند نہیں پھر بھی گزارہ کرو اللہ کا حکم ہے بنا کے رکھو دار کو توڑو نہیں تو اللہ کا حکم ماننے میں بھی عجر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی وسیعت کو اللہ کے تعقیدی حکم کو قبول کر لیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا نفس پر جبر کرنا ہر روز سبر کرنا ہر روز تکلیف ہونا ہر روز سبر کرنا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اور افضل جہاد کیا ہے نفس کے ساتھ جہاد سبری سبر اور انما یوفت سابرون اجرہم بغیر حساب بے حساب اجر ہے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ قیامت کے دن نام عمال میں سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی حسن اخلاق تو تکلیف کے باوجود اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو تو یہ تمہارے میزان حسنات میں تمہارے لیے بڑی بھاری چیز ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن بدل جائیں اللہ تعالیٰ نفرتوں کو محبت میں بدل دے کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ ایک بیوی بیعا کے جب لائی جاتی ہے بچی ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے کبھی بے اقل بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر تنگ ہو رہا ہے ساس تنگ ہو رہی ہے ادھر سے شکایتیں ہیں ادھر سے شکایتیں ہیں گھر ایک عجیب ودمزگی کا مظاہرہ پیش کرتا ہے لیکن شوہر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس سارے سیچویشن کو برداشت کرتا ہے اسی طرح عورت کے حصے میں بھی کہ بعض اوقات وہ ایسے گھر میں آ جاتی ہے جو اس کے ماں باپ کے گھر سے بہت مختلف ہوتا ہے لیکن وہ صبر کے ساتھ گزارہ کرتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے ایڈاپٹ کرتی چلی جاتی ہے شوہر بھی اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے کئی اور گن سامنے آتے ہیں کئی اور اچھی باتیں سامنے آتی ہیں اور وہ جو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی بدمزگیاں ہوتی ہیں وہ بھولنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خاتم ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو اللہ اسی میں خیر ڈال دے یعنی اللہ اسی کے اندر محبت بھی ڈال دے تمہارے لیے تو اس لیے نا امید نہ ہو اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنے لیے خیر اور بھلائی زمین ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کسی کا خوف سے ہے کسی کا بھوک سے ہے کسی کا جان و مال کی کمی سے ہے کسی کی رزق کے کمی ہے تو ترہ ترہ کے انسان کی امتحان ہوتے ہیں اور کسی کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ دونوں ہی اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن دونوں کے لیے آپس میں کوئی کشش نہیں ہوتی دنیا امتحان کی جکر تو اس لیے اس کو امتحان سمجھ کے انسان گزار دے اور پھر آپ دیکھئے کہ بعض اوقات یعنی شوہر صبر کر کے پھر بھی حسن سلوک کرتا چلا جاتا ہے تو بیوی اپنی عادت بدل لیتی ہے اسی طرح بیوی حسن سلوک کرتی چلی جاتی ہے شوہر اپنی عادت بدل لیتا ہے اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور ویسے مومن مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کی اچھی عادتوں کو دیکھیں اس کی بری عادت کو نظر انداز کر دیں صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی اور جو شخص دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے اور جو شخص ہر وقت دوسروں کی خامیاں ہی ڈونڈتا رہتا ہے اچھا اب یہ بات کرے یہ ایسے کرے گا اب اس کے بعد اس نے یہ کہنا ہے اب اس کے بعد یوں ہوگا پہلے سے یہ اندازیں لگا کہ اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور جو دوسرے کی اچھائیاں ہیں ان پر توجہ رکھنی چاہیے اشہدو اللہ الہ الا انت استغبروکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ وبرکاتہ